اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم سیکنڈ پلانٹ آرگن دی سٹیم کو ڈسکس کر رہے ہیں اور دی سٹیم ہم نے کہا کہ یہ وہ پلانٹ آرگن ہوتا ہے جو ایکسپوز ڈو دا ایر ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے روٹس کو ڈسکس کیا تو ہم نے کہا روٹس وہ پلانٹ آرگن ہے جو بلو دا سوائل جو ہے وہ گروہ کرتا ہے سو آج جو ہے ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے فارمز آف سٹیم یعنی کہ سٹیم جو ہے وہ کتنی فارمز کے اندر کتنی شکلوں کے اندر جو ہے وہ ایگزیسٹ کر سکتی ہے اگر ہم سٹیم کی ڈیفینیشن پر جائیں تو ہم نے کہا تھا کہ کومنلی سٹیم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک ریجرڈ اور ایریکٹ سٹرکچر ہوتا ہے ریجرڈ مین ایسا سٹرکچر جو تھوڑی سی بھی فلیکسیبیلیٹی شو نہیں کرتا یہ سخت حصہ ہوتا ہے پودے کا اور ایریکٹ یعنی کہ یہ سیدھا گرو کرتا ہے کس طرف یہ زمین کے اوپر جو ہے سیدھا گرو کرتا ہے اور یہ سخت حصہ ہوتا ہے پودے کا ایکسپوز ٹو دا ائر یعنی یہ ایکسپوز ٹو دا ائر کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اس کی مومنٹ کی ہم بات کریں تو اس کی جو مومنٹ ہے یہ پوزیٹیف فوٹو ٹروپیزم ہوتا ہے فوزیٹیف فوٹو ٹروپیزم فوٹو مین لائٹ ٹروپیزم کہتے ہیں مومنٹ کو تو جو سٹیم کی مومنٹ ہوتی ہے بیسیکلی یہ توورز دا سن لائٹ ہوتی ہے تو یہ ہوشی ہوشی سورج کی روشنی کی طرف جو ہے اپنے آپ کو گرو کرواتا ہے اور سٹیم ہی وہی حصہ ہے پودے کا جس کے اوپر لیپز جو ہیں وہ لگتے ہیں جس کے اوپر جو ہیں سٹیم کی اگر ہم بات کریں تو سٹیم جو ہے وہ یہاں تو ریڈیوزڈ ہو جاتی ہے ریڈیوز مین کام رہ جاتی ہے ایسا کس کے اندر ہوتا ہے ایسا ان روٹس کے اندر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو موڈیفائی کرتی ہیں آپ نے کیرٹ اور ریڈیش کی اگزامپل پیچھے نیپی فارم میں دیکھی تھی یہ موڈیفیکیشن تھی بیسیکلی روٹس کی جس میں روٹس نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا موڈیفائی تو ریڈیوزڈ فارم میں ہے اگر سٹیم تو یہ سمال گرین سٹرکچرز بناتی ہیں اب آف در روٹس کس کے اوپر روٹس کے اوپر جیسے ہمیں یہ نظر آتی ہیں ریڈیش کے اندر اور کیرٹ کے اندر جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ یہ ایریکٹ ہو سکتی ہیں ایریکٹ مین سیدھی یہ بہتی تھک ہوں گی مضبوط ہوں گی اور سٹرانگ یعنی اس صورت میں اگر آپ اس کو اگزامپل کے طور پر لیں تو ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہرپز آ جاتی ہیں اور کیا آ جاتی ہیں شرابز اور یہ ایزیلی گرو کرتی ہیں اور ایکسپوز کرتی ہیں یعنی کہ ظاہر کرتی ہیں اپنے لیوز کس کے ساتھ ایر کے ساتھ جیسے ہمیں نظر آتا ہے ڈیفرنٹ ہرپز یعنی آپ روز کی ہی اگزامپل لے لیں آپ جو ہے وہ ہرپز میں دھنیے کی اگزامپل لے لیں تو یہ کیا ہوتی ہیں یہ ایریکٹ گرو کر رہی ہوتی ہیں اس صورت میں کچھ صورتوں میں جو سٹیم ہے وہ ویک ہو جاتی ہے ویک مین آن ایبل ٹو گرو ایریکٹ یہ سیدھی گرو اوپر کی طرف گرو نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ایکسپوز کر سکتی ہے لیوز کو ایر کے ساتھ اور لائٹ کے ساتھ بلکہ ایسا کرنے کے لیے دیکھیں پودوں کو ان دا کیس آف سٹیم اگر بات کریں یا ان دا کیس آف لیوز تو لیوز کس کے اوپر لگنے ہیں سٹیم کے اوپر تو ضروری ہے کہ وہ سٹیم ایکسپوزڈ ہو کس کے لیے ایر کے لیے بھی اور لائٹ کے لیے بھی تو یہاں پر صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے کہ یہاں پر سٹیم ویک ہو گئی ہے تو اس صورت میں سٹیم کیا کرتی ہے آپ نے آپ کو موڈیفائی کہ یہ کلم کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے کس کے مدد سے ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کی مدد سے یا ڈیفرنٹ پلانٹس کی مدد سے یعنی یہ دوسرے پلانٹس کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے گی کس کے ساتھ لائٹ کے ساتھ اور روشنی کے ساتھ جو ادھر ٹائپ ہے وہ ہے پروسٹریٹ یہ سپریڈ کرتی ہیں اپنے آپ کو آن دا گراؤن یعنی یہ زمین کے اوپر ہی پھیلتی جاتی ہیں then ہے اسینڈنگ یہ رائز کرتی ہیں obliqually from near the base یہ بیس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو رائز کرتی ہیں اور اوپر کی طرف گرو کر جاتی ہیں then ویک سٹیمز کو جو ہے وہ ہم مزید تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ویک سٹیمز جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اسٹیبلش کرتی ہیں زمین کے اوپر کیونکہ یہ ویک ہیں تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ کسی سہارے کی مدد سے اپنے آپ کو کیا کریں گی ایکسپوز کریں گی تو ہمیں بیسیکلی 3 ٹائپز جو ہیں وہ ویک سٹیمز کی دیکھنے میں ملتی ہیں number one is called as the klimbers then creepers and then trailers klimbers نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ وہ روٹس جو کلم کریں گی دوسرے پلانٹس کے اوپر پلانٹس جن کی ویک سٹیم ہے یہ ایکسپوز ہوتے ہیں لائٹ کے ساتھ سن لائٹ کے ساتھ اور ایکسپوز کرتے ہیں اپنے لیوز کو کس مدد سے کلمنگ کی مدد سے یہاں تو یہ کوائل ہو جاتی ہیں یعنی کہ گھیرے میں لے لیتی ہیں کس کو سپورٹ کو یہاں یہ کیا کرتی ہیں کچھ سپیشل سٹرکچرز بنا لیتی ہیں جس کی مدد سے یہ اپنے آپ کو سپورٹ کے گھر جو ہے وہ گھیرتی چلی جاتی ہیں اور اپنا آپ کو اسٹیبلش کر لیتی ہیں بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے پلانٹ کا ہی کیا ہے تنہ ہے سٹیم ہے جس کے اوپر یہ جو سٹیم ہے یہ اپنے آپ کو کوائل کرتی جا رہی ہے گھیرے میں لے لیا ہے اس نے تاکہ اپنے آپ کو یہ کیا رکھ سکیں زندہ رہ سکیں تو ان کو ہم نے کلمبرز کا نام دیا then اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹائپ آتی ہیں سٹیم کی ان کو ہم کریپرز کہتے ہیں کلمبرز تو کسی نہ کسی سپورٹ کی وجہ سے جو ہیں وہ اوپر ایکسپوز ہو جاتی ہیں لیکن کریپرز جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی یہ کریپ یعنی یہ رینگ جس کو ہم کہتے ہیں یہ زمین کے اوپر رینگتی ہیں رینگتی کی اس طرح سے ہیں کہ یہ بھی کچھ ایسے سپیشل سٹرکچرز بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ زمین کے اوپر یعنی زمین کے اوپر پیرارل ہی کیا کر جاتی ہیں ایکسپوز کر لیتی ہیں اپنے آپ کو پھیل جاتی ہیں ان کے پاس ہوریزونٹل برانچز ہوتی ہیں یہ پیرارل تو دا سوائل سرفس ہوتی ہیں ان کی نوٹ سے ایڈوینٹیشیس روٹس نکلتی ہیں اب کیا چیز ان کو فکس کر رہی ہے زمین کے ساتھ ایڈوینٹیشیس روٹس اور آپ نے کہا تھا کہ ایڈوینٹیشیس روٹس کون سے ہوتی ہیں جو ادر دن ریڈیکل نکلتی ہیں تو یہاں سے کہاں سے نکل رہی ہیں نوٹس سے نکل رہی ہیں روٹس ان کی سٹیم کی اور یہ نوٹس سے نکلنے کے بعد کیا کریں گی فکس کر دیں گی پلانٹ کو سوائل کے ساتھ یہ ہمیں کومن اگزامپل جو دیکھنے میں ملتی ہے وہ گراسز کے اندر سائنوڈون ڈیکٹائلون is the سائنٹیفک نیم آف کومن گراس جو ہمیں نظر آتی ہے جس کو ہم میٹ گراس بھی کہتے ہیں جو عام سڑکوں پر بھی ہوگی بھی ہوتی ہے کسی بھی گراؤنڈ میں آپ سے لے جائیں وہاں ہم یہ گراس دیکھنے کو ملتی ہے سو سائنٹیفک نیم جب بھی ہم لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہاں تو ہم اس کو ٹیلی سائز کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ٹیلی سائز کر دیا ہے اس کو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے جس کو ہم جینرل نیم کہتے ہیں وہ ہمیشہ کیپیٹل ہوتا ہے تو یہاں سی جو ہے وہ میں نے کیپیٹلائز کیا ہے اگلا جو اس کا سپیشی نیم ہے اس میں ڈی کو میں نے کیپیٹلائز نہیں کیا سائنوڈون جو ہے وہ جینرل نیم ہے اور ڈیکٹائلون جو ہے وہ سپیشیز نیم ہے سو کسی بھی یعنی اگر تو ہم اس کو کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں تو اس کو ٹیلی سائز کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کاپی بھی اس کو رائٹ کر رہی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سمپلی انڈرلائن کر دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ رولز ہیں بسیکلی کسی بھی سائنٹیفک نیم کو لکھنے کے بھی ہم مزید جو ہے وہ آگے ڈیٹیل دیکھیں گے دین ہے ٹرائلرز یہ کریپرز کی طرح ہی ہوتی ہیں لیکن ان کی سٹیم جو ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے اور اولانگ دا گراؤنڈ ہی گرو کرتی ہیں یہ اپنے ڈاٹر پلانٹس کو پروڈیوس نہیں کرتی یعنی گراس دیکھیں ایک جگہ پر ایک جو ہے وہ گراس ہوگی تو وہ پورے پورے اس گراؤنڈ کے اوپر پھیل جائے گی یعنی وہ اپنے ڈاٹر پلانٹس دے گی لیکن ٹرائلرز جو ہیں وہ ڈاٹر پلانٹس نہیں دیکھتے اس کی اگزامپل ہے بسیل یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ پھیلا ہوا ہے زمین کے اوپر لیکن اس نے کوئی اپنی جیسا ڈاٹر پلانٹ نہیں پروڈیوس کیا ان کو ہم ٹرائلرز کہتے ہیں then کلمبرز کو ہم مزید تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو جو پہلی ہمیں ٹائپ نظر آتی ہے ان کو ہم ہک کلمبرز کہتے ہیں ہک کیا ہوتے ہیں سٹرکچرز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے کپڑے وغیرہ ہینگ کرنے کے لیے وہ ہینگر جو ہے ہمارا تو یہاں پر بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فگر میں تو بڑی خوبصورت قسم کی یہ ہکس ڈیویلپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کلمب اپ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی سپورٹ کے اوپر وہ کوئی پلانٹ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی زمین ہو سکتی ہے وہ کوئی راک ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ ایزی لی پھر کیا کریں گے اپنے آپ کو کلمب کر لیں گے ہکس کی مدد سے اسی وجہ سے ہم ان کو ہک کلمبرز کہتے ہیں اس کے بعد جو کلمبرز ہیں ان کو ہم روٹ کلمبرز کہتے ہیں نام سے پتہ چال رہا ہے یہ اٹیچ ہوتی ہے سپورٹ کے ساتھ اور ڈیویلپ کرتی ہیں سمال ایڈویلپ کرتی ہیں یہ ارائز ہوتی ہے فرام دس سائیڈ آف سٹیم ویر اٹ کانٹیکٹ ویر اٹیچ سپورٹ کر رہی ہیں دوسرے پلانٹ کی سٹیم کے ساتھ یہ آپ پیپر میں دیکھ سکتے ہیں یعنی جتنے بھی مرچ وغیرہ کے پودے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہیں دن ہے ٹینڈرل کلمبرز ٹینڈرل مین تھریڈ لائک سٹرکچرز یہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر لوہے کی جو ہے وہ ایک روڈ لائک ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نوڈ ہے بیسیکلی پوائنٹ جہاں سے آپ کو تھریڈ لائک سٹرکچر نکلتا وہ نظر آ رہا ہے جس نے اس روڈ کو گھیرے میں لے لیا ہے سو اس کو ہم ٹینڈرلز کا نام دیتے ہیں ٹینڈرلز کیا ہیں لونگ سٹرکچرز اور یہ ہیر لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوں گے کسی چیز کو پکڑیں گے تو اس کے گر جو ہیں وہ ٹوائن ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو کیا کر لیں گے اسٹیبلش کر لیں گے بیسیکلی ان کا اپیکل پورشن جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے اپیکل آپ کو پتا ہے جیسے ہماری فنگر ٹیپس ہیں ویسے ہی ان کی جو ٹپ ہے جو ان کا بیڈا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ اٹیچ کرتا ہے اپنے آپ کو کسی بھی سپورٹ کے ساتھ اور دن اس کے گر یہ اپنا گھیرہ بنا لیتی ہیں اس کی اگزامپل جو ہے وہ ہے وائن یہ جتنے بھی انگور کے پودیں ہیں اس کے اندر آپ کو یہ کلمبرز جو ہیں وہ روٹ سٹیمز جو ہیں وہ نظر آئیں گی دن ہے ٹوائنرز یعنی نام سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسے سرکل میں جو ہیں وہ کوائل کرتی جائیں گی کسی بھی سپورٹ کے ساتھ اور یہ نیوٹیٹ کرتی ہیں انہ سرکل یعنی یہ گھومتی ہیں چکر لگاتی ہیں سرکل کی فارم میں جب ان کو کوئی سپورٹ مل جاتی ہے اس کی سب سے بہترین کامن اگزامپل جو ہے دیٹیز کانوالویولس اور یہ بھی جو ہے یہ ایک وائل پلانٹ ہے بسیکلی جو ہم دیکھیں گے جب ہم اپنی جو ہے وہ فیلڈ ٹرپ کریں گے انشاءاللہ سے سو دس واز آور ٹو ڈیز لیکچر جس میں ہم نے روٹ سٹیم کی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ موڈیفیکیشنز دیکھیں انس کی فارمز دیکھیں اور ہم نے ویک سٹیم کو مزید آگے ڈسکس کیا اور جس میں ہم نے کلمبرز کو مزید دیٹیل سے دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ